اکرمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صحافزاد علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو ہم گئے دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک ایٹ اٹھاتے لیکن امار دو دو ایٹیں اٹھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے امار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت امار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو سنتالیس